اوٹسورس کرمچاریوں کی جلد نتی لائے گی ہیماجر سرکار اب موبائل پر دیکھے گی ہائی کوٹ کے فیصلوں اور معاملوں کی ستھتی اب خبریں بستار سے ہیماجر پردیش میں پری پرائمری سکولوں کا دائرہ بڑھایا جائے گا سات سو پچاس اور سکولوں میں نیرسٹی اور کیجی کی ککشائیں شروع کرنے کی تیاری ہے ابھی چار ہزار سکولوں میں پری پرائمری ککشائیں لگ گئی ہیں اس کے علاوہ چھٹی سے آٹھ میں گکشہ میں پری بوکیشنل سکشہ بھی دی جائے گی ان یوجناوں کو عملی جام پہنانے کے لیے ہیماجر پردیش سرکار نے سکشہ بیبھا کے نو سو اسی کروڑ روپے کے پلان کو سیندھانتک منظوری دے دی ہے سکشہ بیبھا کے اور سے تندر سرکار کو پرستہ بھیجا جائے گا پروجیکٹ اپرویول بورٹ کی پچیس اپریل کو نئے دلی میں ہونے والی پیٹھک میں پردیش کی پلان پر چرچہ کرنے کے بعد بجٹ منظور ہوگا مکھے سچکر رام سبھگ سنگھ نے ادھکاری کو نردیش دیے کہ بنوں میں ہو رہے آوید کٹان آوید خنن ادھک رمن پر نگرانی کرنے کے لیے ڈرون کیمرو کو استعمال کریں بیبھا کے چنیندہ فرنٹ لائن سٹاف کو ڈرون کیمرو کو استعمال میرانے کے لیے پرشکشت کیا جائے ڈرون کیمرو کے مادہم سے بنوں کی نگرانی کے لیے مانک سے انچالنی پرکری آگامی بیٹک سے پورتیار کی جائے گی مکھے سچکر کے ادھکشت میں شکروبار کو راجیہ پرتی پورک بن روپن نیتھی پربندھن اور یوجنہ پراتھکن کی پانچویں سنچالن سمیتی کی بیٹک ہوئی دین دیال انتودے یوجنہ کی تہل آسٹریہ شہری عجیم کمیشن کی سفل سنچالن کے لیے اتر پورب کشیتر اور ہیمالی دس راجی کے شنی میں ہمارچی پردیش نے پراثم ستھان حاصل کیا ہے یہ تیسرا موقع ہے جب ہمارچی پردیش کلی ستھان پہ رہا ہے برش دوہزار اٹھرہ انیج دوہزار انیس ویس میں بھی پراثم پورسکر پرافت ہوا تھا پورسکر بھروپ میں بھارسرکار کی آر سے ہمارچی کو پانچ کروڑ روپے کا اطرق انہدان دیا گیا ہے شہری بیکاس منتری سوریش بھاردواج نے بتایا کہ راستر شہری عجیم کمیشن کے دیت شہری غریبوں کے سویں صحایتہ سنگیوں کا گٹھن کر سدسیوں کو سماجک اور آردھی بکاس کیا جا رہا ہے ہیمارچل پردی سرکار نے برش 2030 تک ہیمارچل کو ایچائی بی انمولن کرنے کا لکشہ رکھا ہے اس کو لے کر شکربار کو سواستہ سچیب اور راج ایڈز کنٹرول سوسائیٹی کے ادھیکشہ امیتاب عوستی کے ادھیکشتہ میں ایڈز سوسائیٹی ادھیکاری کی بیٹھک ہوئی سواستہ سچیب نے کہا کہ برش 2030 تک ایچائی بی کو اس محبت کرنے کے لیے سب ہی کو اس آمونی پریاس کرنے ہوگے انہوں نے اوچھ سکشہ و بھاکو نومی سے بارنوکشہ کے پارٹھ اکرم میں ایچائی بی سے سرکشہ سمبندی ادھیہ شامل کرنے کے نردش دی انہوں نے کہا کہ کشوروں اور یوان کو ایچائی بی سے سمبندی صحیح جانکاری اپلابد کروانا مہتپون ہے کیمارچل پردیش اوچ نیائے لے کے فیصلے اور معاملوں کے استطیقی جان کر یا اب موبائل فون پر میں سکے گی شکروبار کو مکھی نیائے دیش محمد رفیق نے انڈرویڈ آدھارت موبائل اپلیکیشن کو لانچ کیا مکھی نیائے دیش نے کہا کہ ریجسٹری کی کمپیوٹر شاہ خانے این آئی سی کے بیگانکوں کے سہیوگ سے ہیمارچل پردیش کے اچھ نیائے لے کے لیے انڈرویڈ آدھارت موبائل اپلیکیشن بقصد کی ہے اس میں ایڈبوکیٹ نردیشی کا معاملے کے استطیقی نیرنے اور آدھارت جیسی انت صوبت ہیں اپربدہ ہیں ہیمارچل پردیش سرکار آؤٹسورس کرمچاریوں کے لیے جلد ہی نیتے لانے والی ہے اور اس کے لیے منتری منڈر سب کمیٹی کا گھٹی کیا گیا ہے اس کا دھیاکش جل شکٹی منتری مہندر سنگھ ٹھاکر کو بنایا گیا ہے کمیٹی میں شہری بقاص منتری سوریش بھاردواج اور اورجہ منتری سکرام چودری بھی شامل ہیں اٹھائیس مارچ کو کمیٹی کی بیٹھت رکھی گئی ہے اس کے بعد اپریال کے دوسرے سبتہ میں بھی بیٹھت کی جائے گی جل شکٹی منتری مہندر سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ پردیش سرکار نے پہلے پیرا پی ٹی کو راحت دی ہے اب آؤٹسورس کرمچاریوں کے لیے نیتی بنائی جا رہی ہے جل دنیتی بنا کر کرمچاریوں کو راحت دی جائے گی میدانی علاقوں میں پڑھ رہی گرمی سے راحت پانے کے لیے اس ویکنڈ پر بھی ہزاروں سلانی ہیسپین شملہ پہنچنے والے ہیں رازدھانے کے زیادہ تر ہونٹلوں میں سلانیوں نے ربیبار تک کمرے بک کروائے ہیں شکربار کو ہی شہر کے ہونٹلوں میں اسٹی فیز تک آکیپنٹ سے پہنچ گئی تھی ربیبار کو سو آفیز سے آکیپنٹ سے رہنے کے امید ہے بیتے ہفتے کی طرح اس ویکنڈ پر بھی شملہ میں سلانیوں کا جمع بڑا لگنے والا ہے شکربار کو ہزاروں سلانی شملہ پہنچے آج بھی سلانی کے وجہ ہی اور بڑھنے والی ہے کیمہ آچر پردیش کی زلہ کلو کی سینس حصیل کے آتی درگم، شاکٹی، مراد، شگار اور کتلا کام میں پہلی بار بجلی کا بلب جلے گا آزادی کے پچھوہتر سال بعد آخر کار تین سو گرامینوں کا انتظار ختم ہونے والا ہے نیشنل بورڈ فور وائل لائف نے گریٹ ہمالی نیشنل پارک سے گیارہ کے بی ایچ ٹی ٹرانسمیشن لائن بچھانے کی انمتی پردان کی ہے راجو بورڈ فور وائل لائف اس کی انمتی پہلے ہی دے چکا ہے اب بن بی بھاگ کی منظور کے انتظار ہے اس کے بعد گریٹ ہمالی نیشنل پارک سے ہوتے ہوئے ان گاؤں تک بارہ درشن لب ایک ایک اٹھ کلومیٹر لمحے ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے گی بتا دیں کہ ہاں گرامین ابھی سولر رائٹ کے سہارے ہی گوزر بسر کر رہی ہیں پرفیلہ علاقہ ہونے کی چلتے سولر رائٹیں کام نہیں کرتی ہیں منڈی پٹھان کوٹ نیشنل ہائیوے کو فورسٹ کلیرنس ابھی نہیں ملی ہے نیشنل ہائیوے کی کلیرنس کو لے کر سربوچ نیرے میں سنبائی تھی لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے این ایس کی کلیرنس کو لے کر اب اگلی سنبائی دو ہفتوں کے بعد ہوگی اس دوران فیصلہ آنے کی امید ہے غورت لب ہے کہ منڈی پٹھان کوٹ رسٹ کے اچھ مار کو شورلین میں بدلنا پرستا بھی تھے اس مار کے لیے فورسٹ کلیرنس کا کیس سربوچ نیرے میں داخل ہے سربوچ نیرے میں صرف فیصلہ آنے کے بعد ہی مار پر نرمانکارے شروع کیا جا سکتا ہے اتر بھارت کے سپرسید شکتی پیٹ ہے شنینہ دیوی میں اب ماں بیشنو دیوی مندر کی ترچ پر شردھانوں کو پرساد کے ساتھ گلٹ کے سکھے بھی دی جائیں گے اس باوت مندر نیاز کی میٹنگ سے پرستا پر سویکریتی کی مہر لگ چوئی ہے اس بیابستہ کو پربابیڈھنگ سے لاغو کرنے کے لیے وقاعدہ ایک کمیٹی گھٹت کی گئی ہے آگامی شعبن، اسٹمی، نوراتر میلوں میں اسے یوجنا کو لانچ کرنے کی تیاری ہے اس کے علاوہ مندر میں گلاس وریج اور مندر کا لفٹ نرمانت کے لیے بھی اپروبر ملنے کے بعد جلد ہی ان پروجیکٹوں کا شنینہ دیوی کی جانے کی بھی تیاری چل رہی ہے ماں بیشنو دیوی مندر پر شدھانوں کو پرساد کے ساتھ شکے دی جانے کی بیوستہ لاغو ہے مندر نیاز کے آیوکتہ ایونجلہ آیوکتہ پنکجرائی نے بتایا کہ نینہ دیوی مندر میں بیکالس کے لیے ایک ماسٹر پلین تیار کیا جا رہا ہے جس کے تحت پورے ایریا میں چینی جگوں پر بیکالس کے کارے کروائے جائیں گے فیلحال کے لیے بس اتنا ہی اور بڑی خبروں کے لیے بنے رہی نیشفر بھارت کے ساتھ